یہ جو کٹن آپ لوگ اس طرح دکس آپ کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں نا یہ بچارے کی جو سٹوڈی ہے بہت زیادہ دردناک ہے اور اس سٹوڈی سے آپ لوگ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملنے والا ہے اور اس میں آپ کو کچھ سبق پہ ملیں گے کچھ آپ کو ٹپس بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اگر آپ کی کٹن کے ساتھ یا کیٹ کے ساتھ مسئلہ ہے تو کس طرح سے آپ لوگ کو اس چیز سے ٹیکل کرنا ہے چلیں جی اس کی سٹوڈی اب دکس آپ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے تو ہم آپ لوگ کو بتاتیں گے اس کا مسئلہ ہے کہ دوکس آپ ذو رہا اس کو نیچے رکھیں گے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ اس جو پیچھے والی جو ٹانگیں ہیں وہ فیلحال پیرلائزڈ ہیں اس میں فیلحال یہ اس سے چل نہیں پاتا آگے والی ٹانگیں تو اس کی ٹھیک ہیں لیکن پیچھے والی ٹانگیں بالکل بھی اسی ٹھیک نہیں ہیں ایسا کیا ہواسا اس کے ساتھ اور ابھی کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ میں آپ لوگ کو بتاتیں دوکسا دارہ پتائیے کہ اس کا مسئلہ گیا تھا اور کیا اس کا ٹریمنٹ چل گیا تھا کچھ دن پہلے ہمارے پاس یہ کیس پیزنٹ ہوا تھا ایک لڑکا جونسا اس کو رسکیو کر کے لیا وہ ہسٹریز کی اب تارہا تھا کہ اس کو شاید کسی گاڑی نے ہٹ کیا ہے رکشے وغیرہ نے جس کی وجہ سے یہ چلنا پھرنا چھوڑ گیا ہم نے اس کے امیجیٹلی ایکسریز کروائے اور ایکسریز میں ہمیں یہ ملوم ہوا کہ اس کو کوئی فیزیکل انجری نہیں تھی اس کو پھر ٹیک آور کر لیا ہے اور اس کی نظر جانسی ہیں پروپر تو نہیں کام کر رہی ہیں لیکن ہمیں ہمیں رفلیکسز مل رہے ہیں جو کہ انڈیکیشن ہے کہ ہوپفولی یہ فیچر میں اپنی ٹانگیں دوبارہ ہوت کرنا شروع کر دے گا اب اس میں جو آپ لوگ کے سیکھنے والی باتیں ہیں وہ دو ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں گے سیفلی ڈرائیو کریں گاڑی چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اینیمل آگا ہے تو فوراں چیک کریں اس کو اور اگر کوئی آپ کے جو ہے وہ اینیمل گاڑی کے نیچے یا بائک کے نیچے آ ہی گیا تو فوراں آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ڈوکٹر کے پاس لے کے جائیں بجائے کہ اس کو وہیں پہ آپ چھوڑ دیں اس کو دیکھیں بھی نہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگنا اگلتی کرتے ہیں کہ اکثر ان کی کیٹ کی نا پچھلی ٹانگیں کام کرنا بند کر رہی ہوتی ہیں یا بند کر دیتی ہیں اور وہ کچھ کرتے نہیں ہیں اس کے لئے ڈوکٹر کو نہیں دکھاتے خود ہی سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں مالش کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ کی کیٹ کے کوئی بھی ٹانگ مسئلہ کر رہی ہے تو فوراں ڈوکٹر کو دکھائیں ڈوکٹر جس طرح آپ کو ریفر کرے گا ایکس لے کہے گا جو بھی کہے گا آپ لوگوں نے کروانا ہے اس سے آپ لوگ کی کیٹ کی جانگ نہیں ہے پھر اس کی جو ٹانگ ہے وہ بچ سکتی اگر آپ لانگ ٹام اس کو نہیں کروائیں گے تو اس کی ٹانگ کے ضائع ہونے کے بھی مسئلے ہوتے ہیں اس کا پروپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے بلیڈر میں ابھی کنٹرول نہیں ہے لیکن یہ مساج کرنے سے پشاب بھی کرتا ہے اپنا اور اس کے ساتھ سٹول بھی جونسا وہ پاس کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹانگیں اتنا ابھی زور نہیں ڈال رہی ہیں لیکن امید ہے کہ یہ اپنے ٹانگوں پہ بھی بزن ڈالنا شروع کر دے گا کیونکہ اس کی ریگولرلی دن میں تھیرپی ہو رہی ہے تاکہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ اچھے طریقے سے اور دوبارہ سے جان پکڑیں اس کے علاوہ اس کی مزید ہم آپ کو اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ دعا کیجئے کہ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ چلنے لگ پڑے